کیونکہ یہ جو ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے اس سلسلے میں کل بھی ہم نے فنڈ کولیکشن کی تھی اور اس کے بارے میں جو اگزیکلی تگر ہے اس سال سب کیا تھا کل کا جاری رہے گا تو کل کے جو فنڈ بریزن جاں اس کے حوالے سے کل ہمارے پاس جو کولیکشن ہوئی ہے دس ہزار نو سو دس روپے کل کے دن میں ہوئی ہے تو آپ تمامی طلبات سے بھی کل کہا تھا کہ بھی گھر میں بھی جا کے بتانا ہے اپنے محلے میں بھی جا کے بتانا ہے سکول کی طرف سے یعنی ہم پہ جو بکس بھی ایک رکھا گیا ہے جن میں ایک کاؤنٹر سا بنائے گئے وہاں پہ بکس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور جو بچے ابھی کو دینا چاہتے ہیں تو شابش سر خالد صاحب کے باس جمع کروایا دیکھ اگر کوئی بچہ جو بھی ہے اس حوالے سے اور شابش یہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہیں آپ نے چاہے پانچ روپے ہیں چاہے دس ہیں جو بھی یہ نیک ہی کا نیک طرف ہے مدد کے لئے اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن میں ایک مثال بیان کرمائی ہے تھوڑی سی مثال ہے کہ کہ یہ جو لوگ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس خرچ کی چیز کی ایک دانے کی طرح ہوتی ہے کہ ایک دانہ ہے وہ ہم زمین کے اندر بوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں سات سٹے نکلتے ہیں فِي قُلْ لِسُمْ بُلَدِ امَّتُ وَحَبَّةُ اور ہر ایک جو بال ہے ہر ایک جو سٹھا ہے اس کے اندر سو دانے ہوتے ہیں یعنی ایک دانہ دیتے ہیں اور سات سو گناہ رب ہمیں لوٹا کے دے دیتے ہیں اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُضَعِفِ لِمَنِيَ شَا کہ اللہ جتنا مزید چاہے اس کا عجر مزید بڑھا دے تو بیٹا یہ اللہ کے رستے میں آپ جتنا دیں گے نا خود بھی آپ زیر میں رکھیں اور گھر والوں کو بھی بتائیں کہ جتنا ہم اللہ کے رستے میں دیتے ہیں رب ہمیں اس سے کئی گناہ زیادہ لوٹاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے